ایک اور ایک جامپل لیتے ہیں پاسٹ اور فیل کا تو یہ ہم ایک الگوریتم لکھتے ہیں پچھلی والی جیسی الگوریتم میں یہاں وائل کے اندر یہاں کیا کیا ہے وائل کے اندر ایک اف ایلس اسٹیٹمنٹ لکھا ہے اور یہ کاؤنٹ کر رہا ہے کتنے لوگ پاس ہوئے اور کتنے فیل ہوئے تو ہم کیا کرنا ہے انیشیلائز پاس ایک ویریبل ہے پاسس اس کو زیرو کر دیا دوسرا فیلی اور ویریبل ہے اس کو زیرو کر دیا اور اسٹوڈینٹ نام کا ویریبل ہے اس کو ون کر دیا پھر اسٹوڈینٹ جو ہے وہ یہ دی لیتے ہیں اور ایکول ٹو ٹین ہے یہاں ایک جامپل میں یہ لیا گی کلاس میں ٹوٹل ٹین اسٹوڈینٹ تو یہ لیتے ہیں ایکول ٹو ٹین ہے تب تک یہ پروسس ریپیٹ ہوگی بعد میں ریزلٹ کو انپوٹ کیا جائے گا یہ دی ریزلٹ پاس کا ہے تو پاس جو ویریبل ہے اس میں ایک ایڈ کر لیا جائے گا ادروائز فیلیر میں ایک ایڈ کر لیا جائے گا اور کاؤنٹر کو بھی ایک سے انکریز کر دیا جائے گا جس سے یہ ریپیٹ ہوتے سمیں کاؤنٹر اس کو ریپیٹ کرواتا رہے اور جو ہی یہ ٹرمینیٹ ہوگا باہر نکلے گا تو یہ پاسج اور فیلیر کو پرنٹ کر دے گا یہ دی پاس ریشیو ایٹی پرسنٹ سے جاتا ہے مطلب یہاں دس میں سے آٹھ اسٹوڈینٹ یا اس سے زیادہ پاس ہیں تو یہ پرنٹ کر دے گا بہنس ٹو انسٹرکٹر یہ ایکسٹر لائن ہم نے پرنٹ کرنی چاہیے اس کا ہم فلو چارٹ بناتے ہیں تو یہ فلو چارٹ بنے گا فلو چارٹ میں سٹارٹ تو یہ انیشیلائزیشن بعد میں کنڈیشن کنڈیشن ادھی ٹرو ہے تو ریزلٹ کو ریڈ کرے ریزلٹ ادھی پاس ہے ریزلٹ پھر کنڈیشن ریزلٹ ادھی پاس ہے تو پاس میں ایک ایڈ کر لے فیل ہے تو فیلیرز میں ایڈ کر لے اور بعد میں کانڈیشن میں ایک ایڈ کر لے بعد میں واپس ریپیٹیشن کیلئے چلا جائے اور اس طرح سے یہ ریپیٹ ہوتا رہے یہ دی ہے فالس فالس ہو جاتا ہے تو یہ پرنٹ کر دے پاسیرز فیلیرز کو اور بعد میں ایک اور کنڈیشن لگا دے پاسز اور ان کی ویلو ادھی ایٹ سے کم یا ایکوال ہے تو بونس ایٹ سے ایٹ کی ایکوال یا برابر ہے تو بونس ادروائز نہیں اس طرح سے یہ پروگرام ہم لکھتے ہیں اور اب ہم لکھ رہے ہیں یہ جو فاسیز اور فیلیرز ہیں ان کو لکھ دیا بعد میں کنڈیشن کو لکھ دیا ریزولٹ کو سی پروگرام میں اس کی ایپ میں لکھ دیں گے پھر کنڈیشن ہے اس کو اپ میں لکھ دیا پاسیز ہیں ان کو لکھ دیا اسٹریٹمنٹ اس طرح سے لکھا جائے گا فیلیرز والا ایلس میں لکھا جائے گا وہ بھی اس طرح سے لکھا جائے گا کاؤنٹر ہے وہ اس طرح سے لکھا جائے گا اور بعد میں یہاں پر کنڈیشن جو ہے وائل والی اس کا جو فالس ہے وہ اس طرح سے لکھا جائے گا یہاں یہ گلتی سے ٹین رہ گیا ہے یہاں آٹ کرنا ہوگا ایٹ کرنا ہوگا یہاں ایٹ کرنا ہوگا یہ دی پاسیز گریٹر دن ایٹ ہے تو اس طرح سے لکھ دیں گے بعد میں آئی کے پرنٹ اسٹریٹمنٹ وہ لکھ دیں گے اور اس طرح سے جو فرسٹ پہلے ہم جو انیلیسیز کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں یہاں والے لوپ میں اور بعد میں ہم جو کر رہے ہیں اور اس لوپ میں والا کر رہے ہیں مطلب ایک لوپ ایک کنڈیشن ختم ہونے کے بعد ہم نہیں کنڈیشن ڈال سکتے ہیں یہاں پر یہ پروگرام ہے جس کو یہ تو بہت چھوٹا ہے تو جوم کر کے دیکھنا پڑے گا تو اسو جوم کرتے ہیں یہ فیسٹ پیج ہے اس میں یہ نیشلائزیشن سنس ہیں واحل کنڈیشن ہے بعد میں ریڈ کر رہے ہیں ریزلٹ ریزلٹ ریڈ کرنے کے بعد میں ایک ریزلٹ پہ کنڈیشن ڈال رہے ہیں وہ پاسیس ایکل ٹو پاسیس پلس ون کر رہے ہیں فیلیر ایکل ٹو فیلیر پلس ون کر رہے ہیں یہ فیسٹ انیلیسیس ہے جس میں ہم نمبر پاسیس اور فیلیر کی نمبر کاؤنٹ کر رہے ہیں میں اسٹوڈینٹ کو انکریز کر رہے ہیں اور پھر یہ دوسرا پارٹ ہے دوسرا انیلیسیس کا پارٹ ہے جس میں پاسیس گریٹر دین اینڈ ہے تو یہ بہت نسٹوڈ انسٹرکٹر پرنٹ کر رہے ہیں ہم اس کو کمپائیل رن کر کے دیکھتے ہیں رن کرتے سے میں ایسا پرنٹ کرتا ہے 1 کا مطلب پاس 2 کا مطلب فیل مانا جائے گا تو یہاں 1,2,2,1,1,1,1,2,2,1 یہ انٹوڈ دیتے ہیں تو یہ کاؤنٹ کر کے بتاتا ہے 6 پاس ہوئے ہیں 4 فیل ہوگا ہے ہم 1,1,1,1,1,1,2 دے دیتے ہیں تو یہ بتا رہا ہے 9 پاس 1 فیل اور 1 اسٹوڈ انسٹرکٹر بھی پرنٹ کر دیتا ہے اس طرح سے in top down stepwise refinement that top is a statement that conveys the program's overall function it's a complete representation of program in the refinement process we divide the top into smaller task and list is in execution order تو یہاں یہ ہے کہ ہم جو پروگرام لکھا ہے یا جس کو سمجھ رہے ہیں اس کو ہمیں دو باغوں میں بات دیا ہے پہلے اوپر والا پارٹ ہے جس میں ہم ایک کچھ کے لیسنز کر رہے ہیں جیسے ہم نے کتنے پاس ہوئے کتنے فیل ہوئے ان کو کاؤنٹ کر لیا بعد میں اس کا result use کرتے ہوئے نیچے دوسرا analysis کر رہے ہیں کہ یہ دی پاس ریسیو 80% سے زیادہ ہے تو bonus to instructor print کر دے تو ایک analysis کے result کو ہم دوسرے analysis میں یہاں کام میں لے سکتے ہیں کیونc موسیقی